میکر صاحب جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جونئر اسسٹنٹ کالونی کا بتایا اور اس کا عوادت کالونی کا وہ ایک پرپوزل ہمارے سی ایس صاحب نے بنایا تھا کہ اس ایریے کے اندر ہم گھر جو ہیں سنگل سٹوری ہے تو ہم فلیٹ بنائیں گے مگر وہ میں نے سی ایم صاحب سے بات کی ہے تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دے دو ان کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں اور میں نے سیکٹری سینڈیو سے بھی بات کی ہے وہ میرے ہلکے کا ہے کوئی آٹھ نو سو گھروں کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ جس طرح ہے جس طرح اختر حسین لانگو صاحب نے کہا ہے ہم ملجل کے اسی طرح کرنا چاہتے ہیں ان کو مالکانہ حقوق پہ یا جس طرح ہیں ان کو اسی طرح چھوڑیں گے اللہ نے چاہ گورنمنٹ اتنی سو نہیں رہی ہے جتنا ظاہر کیا جا رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو شوروم کی بات کر رہے ہیں میں اپنے دوست کو بتانا چاہوں کہ ریزیڈنس ایریے میں کمرشل ایکٹریٹیز نہیں ہو سکتا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور میں دو منٹ میں نہیں بات کیا میں نے آپ دو منٹ میں دو منٹ نا میں نے آپ بات کرنے تو دے اکتہ میں نے میں جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے آپ بات کرنے تو کمپلیٹ کرنے تو دیں کمپلیٹ آپ منسٹر صاحب کو بولنے تو دیں اچھا پھر ریگل پلازا کو بھی بند کر دیں پھر بکلے اینڈا رہے ہیں تو کمپلیٹ کرنے آپ نے مجھے بولیں اور میں دوست کو جواب دے رہا ہوں اسمبلی کو جواب دے رہا ہوں آپ سنتو لیں میں نے ان کی تسلیح سے بات سنی ہے اب ان کو بھی چاہیے کہ تسلیح سے بات سنیں آپ جناب سپیکر صاحب آپ یقین کریں کہ کوئیٹہ شہر کے اندر اگر آپ کبھی بازار کے طرف جائے آپ جا نہیں سکتے کہ کوئیٹہ شہر کے اندر اتنے مسائل ہو گئے ہیں لوگ پیدل نہیں گوم سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر گدام ہے شہر کے اندر گیریج ہے شہر کے اندر آپ کے موٹسیکل کے شوروم ہے آپ کے رکشے کے شوروم ہے اور ہمارا کیوڈی اے ڈپارٹمنٹ بھی ابھی ہزار گنجی کے پاس اور دوسری لوکیشن پہ ہم ان کو شفٹ کرنے کے لیے ہیں تاکہ کوئی شہر میں تھوڑا سا لوگوں کو سہولت ملے اس کو جنار روڈ پہ اللہ بزنس دے گا اگر ریڈ پورڈ روڈ پہ نکلے گا تو لوگوں کو اور بھی سہولت ملے گی اور میرا حلقہ ہے وہ میرے سے پوچھیں ہمارے عوام سے پوچھیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ گوم نہیں سکتے ہیں اور جیسے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یار گورنمنٹ سوری ہے آپ خدا پہ یقین کریں کہ گورنمنٹ نے پورے بلوچستان میں ہر جگہ پہ کام کروا رہے ہیں ہر جگہ پہ ہر تحصیل میں ہر ظلے میں آپ یقین کریں کہ گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو غلط بولیں آپ یہ باتیں کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ جی کہاں سے ٹیلی فون آ گیا کہاں سے یہ آ گیا مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے ٹانگ اس ٹائم کامتی ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ باہر سے آ کے یہاں دہشتگردی ہو رہی ہے غیر ملکی یہاں دہشتگردی کر رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے سب کی ٹانگیں کامتی ہیں بات یہ کہ اگوانستان میں بیٹھ کے آپ کے انڈیا ادھر دہشتگردی کرواتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے سب کو گبرات ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے ابھی نام لیا تو پھر ہمارے پہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا یہ بھی حقیقت بولے نا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہمارا مخالف ملک کروارا ہے اس ٹرم بات کرتے ہوئے نہیں صرف اور صرف پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی آپ آئیں آپ اس کا کیا نام ہے ایک انٹرنیشنل لائر کو بھی بلائیں سب کو بلا کے بتائیں کہ ہم لوگوں نے اگر پورے زلوں میں پورے تحصیلوں میں اگر کام نہیں کروارے تو آپ مجھے بتائیں اپوزیشن کے علکوں میں کام نہیں ہو رہے تو آپ مجھے آکے ہمیں گروہ کریں ٹھیک ہے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کسی نے ذاتی طور کی اوپر زمین کے قبضہ کی ہے یا ذاتی دشمنی ہے لیندین ہوئے ہیں گورنمنٹ گئی ہے ڈی سی گئے ہے صبح مارے نور محمد صاحب گئے ہیں میں کوئی ٹیمیں نہیں تا میں ابھی پہنچا ہوں ایسے نہیں کہ ہم نوائندگی نہیں کر رہے ہیں مگر اس طرح کی اس طرح کا کردار دکھانا آپ کے لاکھوں فین ہوں گے کہ ہم ادھر سارے چور بیٹھے ہیں اور آپ سارے اماندار بیٹھے ہیں کبھی یہ آپ یقین کریں کہ باقی ملکوں کے بارے میں کوئی بھی اسملی کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آج تک باتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح آپ ہمارے اسملی کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ اپنا کردار تو دیکھیں کہ آپ اپنے اس کے اوپر بات کر کے کبھی بولتے ہیں یہ ہو گیا کبھی بولتا ہے یہ گورپنٹ آگئی اس طرح نہیں ہوتا ہے کردار دکھائیں تسلیقی سیاست کریں پریشان نہ ہو جذباتی ہو کے فیس بک کے لئے ویڈیو بنانا یہ کون سے طریقے کار ہے ہم مانتے ہیں کہ جائز ہو رہے وہ غلط ہو رہے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں اس طرح کینڈی یہ نہیں ہونا چاہیے شکریہ